وزیراعظم ناہل نہیں ہوئے سپریم کورٹ نے پاناما کیس پر تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنا دی حدالت نے کتری خط مسترد کر دیا وزیراعظم اور ان کی اہلے خانہ کو جوائٹ انمسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا حکم جی آئی ٹی مواملے کی تحقیقات ساٹھ دن میں مکمل کرے گی لندن فلیٹس کہاں سے آئے سٹیم میلز کیسے بنی اربو روپے کہاں سے آئے آفشور کمپنیوں کے مالے کون رقم کیسے کتر گئی نواز شریف حسن نواز اور حسین نواز کو جوائٹ کے شواہد دینے کی ہدایت تحقیقات کی سربراہی ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے کریں گے تیم میں سی سی پی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندہ بھی شامل ہوگا پہنچ رکھنی بینچ میں شامل دو ججز نے وزیراعظم کو نا اہل قرار دیا وزیراعظم صادق اور امین نہیں ڈی نوٹیفائی قرار دیا جائے پروسس آسٹ ریٹ خوصہ اور جسٹس قلزار احمد کے اختلافی نوٹ وزیراعظم اور ان کے بچوں کی وضاحت بھی مسترد کی ہدیبیا پیپرز ملز کیس بھی دوبارہ کھولنے کا حقوق دولت کے ہر ڈھیر کے پیچھے کرجن چھپا ہوتا ہے فیصلے کے آغاز میں مشہور انگریزی نوول گارڈ فاظر کے ایک جملے کا حوالہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زباہ اپنے عمل کا حساب فیصلے کا افتدام علام اقبال کی شہد سے کیا گیا عمران خان فیصلے پر خوش مٹھائی کھائی وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ بھی کر دیا کہتے ہیں پانچوں ججز نے کتری خط مسترد کر دیا تحقیقاتی ٹیم بنانے کا فیصلہ متفقہ آیا نواز شریف ساتھ دن میں کلیر ہو تو پھر وزیراعظم بن جائیں کارکون جشن بنائیں اب وزیراعظم کی مزید تلاشی دی جائے گی